لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو پچاس سے تحریک انصاف کے امیدوار مہر واجد عظیم نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کے روگ رو دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی انہوں نے ریٹرننگ افسر کو بتایا کہ سینتیس پولنگ سٹیشن کے نتائج تبدیل کر کے ان کے مدد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں مرگوب کو تین سو پچتر ووٹوں سے جتایا گیا لہٰذا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے میاں مرگوب کے وکیل نے ریٹرننگ افسر کو بتایا کہ تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کی مجودگی میں داندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر داندلی کی شکایت تھی تو پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس نے انتخابی نتائج پر دستخط کیوں کیے لہٰذا درخواست مصرد کی جائے جس پر ریٹرننگ افسر نے تحریک انصاف کے امیدوار کی درخواست مصرد کر دی انہوں نے مہر واجد صاحب کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی ہے ری کاؤنٹنگ کی دوبارہ گنتی کی انہوں اور جو ہمارا موقف تھا وہ شاید عدالت نے اس کو صحیح تصور کیا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ آتے ہی تحریک انصاف پنجاب کے صدر اجاز چودی اپوزیشن لیڈر محمود رشید کے ہمراہ سیشن کورٹ پہنچے اور ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مبینہ داندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا شریف عملہ شریف حکومت یہ بے نقاب تو کی جائے باکہ انشاءالا آپ سڑکوں پہ بات ہو اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود رشید نے کہا کہ زمنی انتخابات میں مبینہ داندلی کے خلاف ہفتہ کے روز سے پنجاب سملی کے باہر بھوک اٹھالی کیمپ لگایا جائے گا کیمرمن محمد نوید کے ساتھ عبد الرحمن وقت نیوز لاہور